اور قرآن مجید کا ہر کاری یہ بات جانتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے انسان کو یاد و بڑے عزاز کے ساتھ اس کے سامنے سے اس کے دائیں ہاتھ میں تھمائی جائے گی یا پھر یہی کتاب جو ہے وہ اس کتاب کو انسان لینے سے وائٹ کرے گا تو یہ کتاب اس کے پیچھ کے پیچھے سے اس کے بائے ہاتھ میں تھمائی جائے گی برا خصور نقشہ قرآن مجید نے دو مقامات پر اس منظر کو پیش کیا ہے ایک آپ کے سامنے شکاک میں الفاظ ہیں پس جسے اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو اس کا تو آسان حساب لیا جائے گا اور اس آسان حساب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ عزید تعالیٰ نحکی نے وائٹ کے مطابق بیان کیا کہ یہ آسان حساب یہ ہوگا کہ بندے کے نام آیا عمال پر نظر ڈالی جائے گی اس کی نیکیوں کو اپنے شیڈ کیا جائے گا اس کی خوتاہیوں کو غلطیوں کو درگزر کیا جائے گا اور انسان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور پھر آپ سے سمجھنے حرمایا تھا کہ آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا حساب شروع ہو گیا فقد حلاقا تو وہ تو حلاق تو پہلی بات کہ جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابِ يَسِيرًا اس کا آسان حساب لیا جائے گا اور اسی بات کو صورت اللہ حاقہ میں اللہ تعالی نے اور خوبصورت انداز میں پیش کیا فَا مَا مَنْ اُودِيَا كِتَابَ هُو بِي يَمِينِهِ فَيَكُولُ هَا مُقْرَهُ كِتَابِيَا حسد جسے جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ خوشی سے کہے گا دیکھو پڑھو یہ لو میری کتاب پڑھو دیکھو میری کتاب دیکھو میرا ریزلٹ آر انی زننتو انی ملاقن حسابیا مجھے یقین تھا کہ میں اپنا حساب اپنا حزرٹ پا کے رہو گا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَا فِي جَنَّةٍ عَالِيَا قُطُوفُهَا دَانِيَا وہی جو آسان حساب کے بدلے میں اب جو کچھ مل رہے ہیں نا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَا قُطُوفُهَا دَانِيَا قُلُو وَشْرَبُوْ هَنِيَمْ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَامِ الْخَالِيَا اور اسے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے لے کر ان عامال کے بدلے میں جو تم گزرے دنوں میں کرتے آئے ہو اور اس کے برعکس وہ شخص بھی ہے جس کو اس کے کتاب اس کا نام عامال اس کے بائے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اسے اس کی کتاب پکڑائی جائے گی فَسَوْفَ يَدُوْ سُبُورَ تو وہ موت پکارے گا وَيَسْلَا سَعِيرًا اور جہنم میں چلے گا اور سوطر حاقہ میں اس کو بتایا وَأَمَّا مَنْ اُوتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوتَا كِتَابِيَا اور جسے اس کی کتاب اس کے بائے ہاتھ میں دی جائے گی وہ کہے گا کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی وَلَمْ اَدْرِمَا حِسَابِيَا اور مجھے میرا حساب معلوم ہی نہ ہوتا يَا لَيْتَهَا كَانَ تِرْقَابِيَا اور اے کاش وہ جو موت مجھے ایک دفعہ مل گئی تھی وہ ہی میرا کام چکا دیتی میرا کام وہ ہی تمام کر دیتی مجھے دوبارہ دمائے جاتا اب مجھے بتائیں کہ یہ ہی نصیحت ہے قرآن مجید کی اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ان آیات کا اگر ترجمہ آپ کو ڈائریکٹ آتا ہے ذہن میں رکھئے کہ ترجمہ کسی بھی زبان کا ترجمہ کبھی بھی اس زبان کا نعمل بدل نہیں ہو سکتا آپ پڑھیں وہ الفاظ آپ کے اندر اتر رہے ہوں خود کیا ہی مزا آئے گا آپ کو اور ان آیات کے حوالے سے جب یہ الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے تو اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تفسیر بھی کسر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے صرف اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں میں اپنی اس کتاب کو کس ہاتھ میں لینے کے کام کر رہا ہوں میں تیاری کیا کر رہا ہوں کیا یہ کتاب مجھے دائیں ہاتھ میں ملنے کا چانس ہے یا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے دوسری صورت میں میرے ساتھ کیا ہوگا تو یہ قرآن مجید کی نصیت ہے اس کے لیے قرآن مجید نے فرما دیا وَلَكَدْ يَسَّنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرَ فَحَلْ مِنْدَدْ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیت حاصل کرنے کے لیے تو کیا کوئی ہے نصیت قبول کرنے والا اور الحمدللہ ہم سب اس کے جواب میں یہاں پر بیٹھے ہیں کہ ییس وی آر ہم اس نصیت کو قبول کرنے کے لیے اللہ یہاں پر آئے ہیں اور دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرما بڑی خوبصورت دعا ہے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اب وہ بوٹ پر لکھوں گا تاکہ آپ کو یہ اندازہ بھی ہو جائے اور احساس بھی ہو جائے اور اس کی اہمیت بازے ہو جائے کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے جس کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضورتی فضل و قرم سے یہاں تشریف لائے ہیں بہت میں فیصل آباد میں جہاں بھی گئے ہوں جس جگہ بھی گئے ہوں میں نے اس کلاس کے حوالے سے بینر پڑھا جس چوک میں جس جگہ سے میں گزرا ہوں مجھے ڈاکٹر عبدالسیمی صاحب کے درس اور عربی برامر کی کلاس کے حوالے سے بینر لگا ہوا ملا تو آپ مجھے جرہ یہ بتائیے کہ کیا پورے فیصل آباد کی اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت کرنے والوں کی دادار بس اتنی سی کتنے لوگوں نے اس بینر کو پڑھ کر اس کلاس میں آنے کا ارادہ کیا ہوگا لیکن وہ یہاں پر نہ آ پائے آپ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں کیوں لیکن ان آپ خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے چلے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا طہح دل سے شکر ادا کریں اور اسی سے دعا کریں کہ اللہ پیری توفیق سے ہم یہاں پر آ ہی گئے ہیں ہمارے لئے آسانی فرما ربی اصحر بڑی حسرت دعا ہے جو عام طرح پر مدارس میں سکھائی جاتی ہے طبیقہ صاحب سے منفول دعا ہے کہ میں حروف الرجا کی جگہ پر اس دعا کو لکھتے تھا ہوں ربی اصحر اے میرے رب آسانی فرمانا یہ توفیق سے ہم آئی گئے ہیں تو آسان کر دینا ہمارے لئے صبح صویرے اٹھ کر دین کی قربانی دے کر ہم یہاں آئے ہیں تو آسانی کر دینا ہمارے لئے اور ظاہر بات ہے آسانی کے ساتھ ساتھ ہی مشکل چلتی ہے کبھی کوئی پرابلم ہوگی رات کو لیٹ سوئے کچھ لوگ تو شاید فائنل کے چکر میں ہی نہ اٹھے ہو آج صبح اٹھنا بڑا مشکل ہے مشکل ساتھ ساتھ چلے گی تو اس لئے وہ بھی دعا اسی سے کرنی ہے وَلَا تُوَسِّرُ ربی اصِّر وَلَا تُوَسِّرُ اے میرے رب آسانی فرمانا اور مشکل نہ فرمانا اور اب تیری توفیق سے تیرے فضل سے اس کو شروع کر ہی دیا ہے تو اتمم بالخیر خیر کے ساتھ اس کو مکمل خبات ہے ربی اصِّر وَلَا تُوَسِّرُ وَتَمم بالخیر تو میں چاہوں گا کہ آپ اس دعا کو یاد بھی کر لیں اور یقینا نہیں یہ آپ کو ابھی بیٹھے بیٹھے یاد ہوگی اور خاص طور پر یہاں آتے ہوئے پڑھیں یہاں بیٹھ کر پڑھیں اور اپنی ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں آپ کے یہاں آنے کی سب سے زیادہ تکلیف پتہ کس کو پڑھیں شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو پڑھیں کیونکہ یہ پنسنیلٹی آج ہی ہم نے سورہ ابراہیم میں وہ واقعہ ہی پڑھا ہے کہ اس دن قیامت کے دن جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور شیطان کو اس کے پیروکاروں کے ساتھ جہانم میں بھیج دیا جائے گا تو اس وقت وہ کہے گا کہ دیکھو ایک اللہ نے بھی تم سے رادہ کیا تھا تو اس نے تو بنوادہ سچ کر دکھایا ایک میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے وعدہ